دعا اے عرفہ حضرت امام زین العبدین علیہ السلام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بارِ الٰہ تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اے بزرگی اور جلال والے اے پالنے والوں کے پالنے والے اے ہر عبادت کرنے والوں کے معبود اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالی کو وارث تیرے مثل کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی چیز تیرے علم سے پوشیدہ ہے تو ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز پر نگران تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود جو واحد و یقت و تنہا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو بکشنے والا اور بے انتہا بکشنے والا عزمت والا اور بے حد عزمت والا اور بڑا بے انتہائی بڑا اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بلند و برتر اور بڑی قوت و طاقت تدبیر والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو فائدہ پہنچانے والا مہربان اور علم و حکمت والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو سننے والا دیکھنے والا قدیم وہ عزلی ہر چیز سے آگا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو کریم سب سے بڑھ کر کریم اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر شئے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شئے کے بعد ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو کائنات کی ہر شیئی کی پہت سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود سوچو سمجھ سے بالا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو جمال و بزرگی اور عظمت و تعریف والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے بغیر مواج کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی نہ نمونہ مثال کے صورتوں کی نکاشی کی اور بغیر کسی کی نقل کیے موجودات کو خلق کیا تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور ہر چیز کو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر آمادہ کیا اور پوری کائنات میں ہر چیز کی تدبیر و کارسازی کی ہے تو وہ ہے کہ پورے عالم کو پیدا کرنے میں کسی نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی مددگار نے تیرے کام میں تجھے مدد کی اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرے جیسا تھا تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی ضروری اور جو فیصلہ کیا وہ عدل کے تقاضوں سے انہیں مطابق یعنی عدل و انصاف کے ساتھ اور جو حکم دیا وہ انصاف کے ساتھ تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گہرے ہوئے نہیں ہے اور نہ تیرے اقتدار تاکت و قوت حکومت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ تو دلیل و برحان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے آجیز ہے تو وہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے اور ہر چیز کی ایک مدت وقت معین کر دیا ہے اور ہر شئی کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ ہے کہ تیری ذات کی حقیقت کو سمجھنے سے فکر لاچار و مجبور ہے اور تیری کیفیت و حالت کو جاننے سے اکل آجیز ہے تیری کوئی جگہ نہیں کہ آنکھیں اس کو کھوچ سکے تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد اور انتہا نہیں کہ تجھے محدود کیا جا سکے اور نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے کہ تُو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں سما سکے نہ تیری کوئی اولاد ہے کہ تیرے بارے میں کسی کی اولاد ہونے کا خیال ہو تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مدد مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے ٹکرائے اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے برابری کرنے والا کہ تجھ پر گالی بائے نہ تیرا کوئی مثل و نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے تو وہ ہے جس نے کائنات کو خلق کرنے کی ابتدا کی عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد قائم کی اور بغیر کسی ماد دے و اصل کے اس سے وجود میں لایا اور جو جو بنایا اسے اپنی حسن سنعت یعنی بنانے کا بہترین نمونہ بنایا تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے تیری شان کس قدر بزرگ اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند اور تیری حق کو باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب کس قدر حق کو ظاہر کرنے والی ہے تو پاک و پاک ایزہ ہے اے صاحبِ لطف و کرم تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے اے مہربان تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے اے حکمتوں والے تو کتنا جاننے والا ہے پاک ہے تیری ذات اے صاحبِ اقتدار تو کس قدر قوی اور طاقتور ہے اے کریم تیرا دامنِ کرم کتنا فیلہ ہوا ہے اے بلند مرتبہ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے تو ہرے ایک حسن و خوبی شرف و بزرگی حضمتوں کی بریائی اور تعریف و توصیف کا مالک ہے پاک ہے تیری ذات تُو نے بلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے تجھے اسے ہدایت کی مارفت حاصل ہوئی لہٰذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پالیں گا تُو پاک و پاک ایزہ ہے جو بھی تیرے علم میں ہے وہ سب تیرے سامنے سر جھکائے ہیں اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کے آگے سر جھکائے ہیں تیری تمام مخلوقات تیری اطاعت میں اپنی گردنوں کو ڈالے ہوئے ہیں پاک ہے تیری ذات کہ نہ ہواس سے تجھے جانا جا سکتا ہے نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے نہ تجھ پر کسی کے آہلا اور وہاں نہ چل سکتا ہے نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے نہ تجھ سے نزا اور اقتلاف ہو سکتا ہے نہ تجھ سے جگڑا کیا جا سکتا ہے نہ تجھے دوکہوں فریب دیا جا سکتا ہے پاک ہے تیری ذات تیرا راستہ سیدھا اور ہموار تیرے فرمان اور حکم سراسر حق اور تُو زندہوں بے نیاز ہے پاک ہے تُو تیری بات چیتھ حکمتوں والی ہے تیرا فیصلہ حق اور آخری تیرا ارادہ محکم پاک ہے تُو نہ تو کوئی تیرا ارادہ کو رت کر سکتا ہے نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے پاک ہے تُو اے چمکتی نشانیوں والے اے آسمانوں کے کھلک کرنے والے اے روح والی چیزوں کو پیدا کرنے والے تیرے لیے ہی تمام تاریفیں ہیں ایسی تاریفیں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستا ہے اور تیرے ہی لیے ساری تاریفیں ہیں ایسی تاریفیں جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی جو تیری رضا مندی سے بڑھ جائے اور تیرے ہی لیے حمد و سنا ہے ایسی جو ہر حمد کرنے والے کی حمد سے بڑھ کر ہے جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے ایسی حمد و سنا جو تیرے علاوہ کسی کے لیے لائک نہ ہو نہ تیرے سوا کسی کے قریب ہونے کا وسیلہ بنے ایسی حمد و سنا جو پہلے حمد کے باقی رہنے کا سبب قرار پائے اور اس کے ذریعے آخری حمد کے باقی رہنے کی درخواست کی جائے ایسی حمد و سنا جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور بار بار اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے ایسی حمد و سنا تعریف و توصیف کے نگے بانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار کرنے سے گننے سے آجز ہو جائے ایسی حمد و سنا جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے ایسی حمد ایسی تعریف جو تیرے عرش بزرگی کے وزن اور تیری بلند پایا کرسی کے برابر ہو ایسی حمد و سنا جس کا آجر و سواب تیری طرف سے کامل اور مکمل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو ایسی حمد جس کا ظاہر باتین سے ملتا جلتا ہو اور باتین سچی نیت سے جڑا ہو ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی طرح حمد نہ کی ہو اور تیرے سوا کوئی اس فضیلتوں برطری سے ناش نہ ہو ایسی حمد کہ جو اسے کسرت کے ساتھ بجا لانے کے لیے کوشہ ہو اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے صحیح اور کوشش کرے اسے توفیق اور تیری تائد یعنی مدد نصیب ہو ایسی حمد جو تمام طرح کی حمدوں کی مجموعہ ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے اور ان قسموں کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کریں گا ایسی حمد جس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے قریب نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی حمد کرنے والا نہ ہو ایسی حمد و سنہ جو تیرے فضل و کرم سے اپنی زیادہ ہونے کی وجہ سے نعمتوں میں زیادتی کا سبب ہو اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ اس میں اضافے کا سلسلہ قائم رکھ ایسی حمد جو تیری بزرگ ذات کے شان و شوکت کے لائک ہو اور تیرے شرف جلال کے ساتھ ہو پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل اور برتر رحمت نازل فرما وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے چونے ہوئے عزت و شرف کے مالک اور تیری طرف سے مکرر ہے اور ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما اور اپنی نفع پہنچانے والی رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما اے میرے معبود اے پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بے انتہا رحمتیں نازل فرما کہ جس کی کسرت میں کوئی رحمت اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو اور ان پر ایسی من پسد رحمت نازل فرما جس سے بالا و برتر کوئی رحمت نہ ہو اے میرے پاک پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں خوش اور خشنود کرے اور ان سے ان کی خشنودی بڑھ جائے اور ان پر تو ایسی رحمت نازل فرما کہ تُو ان کے لئے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے اور نہ ان کے علاوہ کسی کو بھی اس رحمت کا مستق سمجھے پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری طرف سے جس رضا مندی کے وہ مستق ہے اس سے بڑھ جائے اور اس کا سلسلہ تیرے بقاء و دوام سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ کبھی بھی کہیں بھی ختم نہ ہو جس طرح تیرے کل میں ختم نہ ہوں گے پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں نبیوں رسولوں رتاعت کرنے والوں کے درود اور رحمت کے شامل ہو اور تیرے بندوں میں سے جنوں انسانوں اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود اور سلام کے ساتھ ہو اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کہ جنہیں تُو نے خلق کیا پیدا کیا عالمِ وجود میں لائیا سب کی رحمتوں پر بھاری ہو اے میرے پاک پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گزری ہوئی اور آئند آنے والی سب رحمتوں پر چھائی بچھائی ہو ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بیجتا رے کہ ان کے بیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے اور انہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بڑھا دے اتنا بڑھا تجا کہ جنہیں تیرے علاوہ نہ کوئی گن سکے نہ کوئی شمار کر سکے پروردگار ان کے اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام پر رحمت نازل فرما جنہیں تونے دین و شریعت کی فاظت کے لئے چنا ہے اپنے علم کا خزینہ دار اپنے دین کا محافظ اور زمین میں اپنا کلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا اور جنہیں اپنے ارادہِ ازلی سے ہر قسم کی نجاست کسافت گندگی سے پاک و پاکیزہ رکھا جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تکانے کا راستہ قرار دیا پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تون کے لئے اپنی بکشی شوکر آمد کو زیادہ اور ان کے لئے انام و اکرام کو کامل کر اور اپنے تحفوں میں سے انہیں بڑا عصہ بکشے پروردگار ان پر اور ان کی اہلِ بیتِ علیہم السلام پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت و حد ہو نہ اس مدت کی انتہا اور نہ کوئی آکری کی نعرہ ہو پروردگار ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ بھی زیر عرش ہے سب کے ہم وزن ہو اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو وردے اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو ایسی رحمت جو انہیں تجھ سے قریب سے قریب کر دے اور تیرے لیے اور ان کے لیے خوشنودی کا سامان اور سبب ہو بارِ الٰہا تُو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائی جسے تُو نے اپنے بندوں کے لیے رہبر قرار دیا اور شہروں میں ہدایت کا منارہ بنانے کا قائم کیا اور تُو نے اپنے احدوں پیمانی تاعت کو اس کے پیمانی تاعت سے جھوڑ دیا جسے اپنی رضاوں کشنودی کا ذریعہ قرار دیا جس کی تاعت فرض کر دی جس کی نافرمانی سے ڈرائیا جس کے کام پر عمل اور جس کے منع کرنے پر رکے رہنے کا حکم دیا تاکہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھ جائے اور کوئی پیچھے رہنے والا اس سے پیچھے نہ رہ جائے وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سامان حفاظت ایمان والوں کے لیے پناہ کی جگہ دامن سے لپٹنے والوں کے لیے مضبوط سہارہ اور تمام جہان کی رونک اور شان و شوقت بارِ الٰہ اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اسی نام پر جو اسے بخش ہے ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جوش و جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر اور اسے اپنی طرف سے اسا تسلط اتا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی راب آسانی کھول دے اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما اس کی پشت کو مضبوط بازووں کو قوی کر اور اپنی نظر خاص سے اس کی حفاظت فرما اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد اپنے گالی بانے والے فوج و لشکر سے اس کی مدد فرما اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و حکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو قائم رکھ اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جنہیں جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے پھر سے زندہ کر دے اور ظلم و جور کے جنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں سے دور کر دے اور جو لوگ تیرے نیک راستے سے مو موڑنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیرے سیدھے راستے میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نس تو نابوت کر دے اور دشمنوں پر گلبہ تسلط کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور اس کی طرف سے رحمت اور شفقت مہربانی اتا فرما اور اس کی بات کو سننے والا اطاعت کرنے والا اس نے اس کی کشنودی کے لیے کوشش کرنے والا اس کی تائید نسرت مدد اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب ہونے والا قرار دے اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبے مقام کے مرتبے کو سمجھنے والے اور ان کے طریقے اور چالو چلن کتابے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں ان سے رشتہ دین جوڑے ہوئے ہیں ان کی دوستی وہ ولایت و محبت سے متوسک ہے ان کی امامت کے قائل اور پیروی کرنے والے ہیں ان کے حکام پر چلنے والے ہیں ان کی تاعت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں ان کی حکومت کے زمانے کے منتظر ہے ایسی رحمت جو بابرکت پاکیزہ بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو ان پر اور ان کی پاک و پاکی ضروحوں پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں کو تقوی تہارت کی بنیادوں پر قائم کر اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کی توبہ قبول فرما بے شک تو تو کوبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بکشنے والا ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دار السلام میں جگہ دے اے سب رہیموں سے زیادہ رہیم اے میرے معبود اے میرے پاک پروردگار اے میرے رب یہ روز عرفہ ہے یہ وہ دن ہے جسے تونے شرف عزت حیثیت اور عزمت بکشی ہے یہ وہ دین ہے جس میں تونے اپنی رحمتیں فیلا دی ہے اور اپنے معافی کے دروازے اور احسان کے راستے کھول دیئے ہیں اپنے انام اکرام کو زیادہ کیا ہے اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کیا ہے اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تونے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انام احسان فرمایا اس طرح کے اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تونے اپنے دین کی ہدایت کی اپنے ادائے حق کی توفیق بکشی جن کی اپنی رسمان کے ذریعے حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی ان سب باتوں کے باوجود تو نے اس کو جو حکم دیا تو اس نے حکم پر عمل نہ کیا اور منع کیا تو وہ نہ مانا اپنی مشیت مرضی سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف منع کیے ہوئے ہی کاموں کو کرتا رہا یہ تجھ سے ان آد و دشمنی اور تیرے مقابلے میں تکبر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خواہشات نفسانی نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی جن سے تو نے روکا اور ڈر آیا تھا اور تیرے دشمن اور اس کے دشمن نے ان کاموں میں اس کی مدد کی چنانچہ اس نے تیری دمکی سے آگا ہونے کے باوجود تیرے اف و معافی کی امید کرتے ہوئے اور تیرے در گزر پر بروسہ کرتے ہوئے گناہوں کی طرف قدم بڑھایا حالا کی وہ احسانات کے جو تُو نے ان پر کیے تھے تمام بندوں میں وہ اس بات کا مستحق تھا کہ وہ ایسا نہ کرتا اے پروردگار اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بلکل زلیل و خار سر و پیر سے لے کر اجزو ان کے ساری کے ساتھ لرستے ہوئے ڈرتے ہوئے ان گناہوں کی وجہ سے جن کا بوجھ سر پہ اٹھایا ہے اور ان بڑی خطاؤں گلتیوں بھولوں کا جنہیں کیا ہے اے پروردگار میں اپنی خطاؤں بھولوں کا اعتراف کرتا ہوں تیرے دامن مکفرت میں پناہ چاہتا ہوں اور تیری ہی رحمت کا سہارا ڈھونڈتا ہوں اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے عذاب سے مجھے بچا نہیں سکتا لہٰذا گناہوں کا اعتراف اور گناہوں پر پچتاوہ کرنے کے بعد تو مجھ پر پردہ پوشی فرما یعنی میرے گناہوں کو برائیوں کو چھپا دے اسی طرح سے جس طرح گنہگاروں کی گناہوں کو چھپاتا ہے ان پر پردہ ڈالتا ہے اور مجھے معافی اتا کر اسی طرح سے جس طرح ان لوگوں کو معافی اتا کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو اور مجھ پر اپنی اس بکشش کے ساتھ احسان فرما جس بکشش سے تُو نے اپنے بکشش کے امیدوار پر احسان کرتا ہے اور وہ بکشش و کرم تجھے بہت بڑی نہیں لگتی آج کے دن تُو مجھے اپنی بارگاہ سے کیسا ہی نام اتا کر جس کے ذریعے سے تیری رضا مندی کا کچھ حصہ پاسکو اور تیرے عبادت گزار بندے جو عجر و ثواب کے تحفے لے کر پلٹ رہے ہیں مجھے بھی کھالی ہاتھ نہ فیر اگرچہ وہ نیک عامال جو انہوں نے پہلے بیج دیئے ہیں میں نے پہلے نہیں بیجے لیکن میں نے تیری وحدانیتو یقتائی کا قیدہ اور یہ کہ تیرا کوئی حریف اور شریک مثل و نظیر نہیں ہے یعنی تُو وحدہولہ شریک ہے کا قیدہ رکھتا ہوں اور انہی دروازوں سے جن دروازوں سے تُو نے آنے کا حکم دیا ہے داکھل ہوا ہوں اور ایسی چیز کے ذریعے جس کے بغیر کوئی تُجھ سے نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا نزدیکی چاہی ہے پھر تیری طرف رجوع اور واپسی تیری بارگاہ میں آجزی اور تُجھ سے نیک گمان اور تیری رحمت پر بھروسے کی ہی نزدیک ہونے کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ایسی امید کا عصہ بھی شامل کر دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تُجھ سے امید رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا اور تُجھ سے اس طرح سے سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر و قیمت زلیل ٹوٹے دل خالی ہاتھ خوف زدہ اور طلبگار پناہ کا سوال کرتا ہے اور اس حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف آجزی نیاز مندی پناہ چاہنے اور امان چاہنے کی وجہ سے ہے نہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ برطری دکھانے کے لیے نہ اپنی عبادت پر فقر اور اعتماد کی بنا پر فقر کرتے ہوئے اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر اتراتے ہوئے اور میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کم تروں سے کم تر خار و زلیل لوگوں سے زلیل تر اور ایک چوٹی کے جیسا بلکہ اس سے بھی پستر ہوں اے وہ جو گنے گار پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے روکتا ہے اے وہ جو لگزیش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گنے گاروں کو محلت دے کر فضل و کرم فرماتا ہے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا کتاکار اور لگزیش کرنے والا ہوں میں وہ ہوں جو تیرے مقابلے میں جھرات و حمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھا میں وہ ہوں جس نے جان مجھ کے گناہ کیے میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے کھل لم کھلا مخالفت پی میں وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا اور تجھ سے بے خوف رہا میں وہ ہوں جو تیری حیبت سے نہ ڈرہا اور تیرے عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا میں خود ہی اپنے حق میں مجرم اور بلاؤ مسیبت کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں میں ہی شرم ہویا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہوں میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے مخلوقات میں سے منتقب کیا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے اپنے لئے پسند فرمایا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے کائنات میں سے چُنا اور جسے اپنے کاموں کی تبلیغ کے لئے چُنا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی جیسا قرار دیا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت سے ملایا اور جس کی دشمنی کو اپنی دشمنی بنایا مجھے آج کے دن اپنی دامن رحمت میں چھپا لے جیسے ایسے شخص کو چھپاتا ہے جو گناہوں سے دور ہو کر تجھ سے فریاد و فگا کرے اور تائب ہو کر تیرے دامن مقفرت میں پناہ چائے اور جس طرح اپنے اطاعت گزارو اور اپنے قریبی لوگوں کی سرپرستی فرماتا ہے اسی طرح میری سرپرستی فرما اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے آہد کو پورا کیا تیرے لئے اپنے کو محنت و مشکت میں مشغول کیا اور تیرے رضا ممدیوں کے لئے سختیوں کو برداست کیا ان پر تو خود تنہ تنہا احسان کرتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی تنہ تنہا احسان فرما اور تیرے حق میں کو تاہی کرنے تیرے حدود سے آگے بڑھنے اور تیرے کاموں کو پسے پشت ڈالنے پر مجھ سے کوئی سوال نہ کر اور مجھے اس شخص کے محلت دینے کی طرح محلت دے کر دیرے دیرے اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا جس نے اپنی بلائی کو مجھ سے روک لیا اور یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی نعمتوں کا دینے والا ہے یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو مجھے گفلت کی نیند سونے والوں غلط راستے پر چلنے والوں کے خواب سے ہوشیار کر دے مجھ کو اور میرے دل کو اس راہ عمل پر لگا جس پر تُو نے تات گزاروں کو لگایا ہے اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تُو نے چاہی ہے اور ان چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلے سے سستی کرنے والوں کو آزادی بکشی ہے اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دے اور میرے تیرے درمیان رکاوٹ ہو اور مقصد مراد تک پہنچنے سے روکتی ہو ان سے دور رکھ اور نیکیوں کی طرف چلنے اور شفقت کرنے کا جس طرح تُو نے حکم دیا ہے ان کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا تُو نے چاہا ہے میرے لئے آسان کر دے اور اپنے عذاب کے وعدے کو آسان سمجھنوالے کے ساتھ جنہیں تُو تباہ کریں گا مجھے تباہ نہ کرنا اور جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کریں گا ان کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا اور اپنی سیدھی راہوں سے ہٹ کر چلنے والوں میں بھی جنہیں تُو برباد کریں گا مجھے برباد نہ کرنا فتنہ و فساد کے بھور سے مجھے نجات دے اور مصیبت بلا کے موں سے چھڑا لے اور زمانہ محلت کی بدہ مالیوں پر گرفت سے بھی پناہ دے اور اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکا ہے اور اس خواہش کے نفس کے درمیان جو مجھے گھیر لیتے تُو رکاوٹ بن جا اور جیسے اس شخص کے کہ جس پر گزبناک ہونے کے بعد تُو راضی نہیں ہوتا رکھ فیر لیتا ہے اس طرح مجھ سے روخ نہ فیر اور جو امیدیں تیرے دامن سے وابستہ کیے ہوا ہوں لگائے ہوں مجھے مایوس نہ کر کہ تیری رحمت سے مایوس ہی مجھ پر گالب آ جائے اور مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ آتا کر کہ جن کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا تو تُو محبت کے جوش میں وہ بوجھ مجھ پر لات دے جو مجھے وزنی بنا دے اور مجھے اس طرح اپنے حال پہ نہ چھوڑ دے جس طرح اسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو نہ تجھے اس سے کوئی مطلب ہو نہ اس کے لیے توبہ اور واپس ہونے کا کوئی راستہ ہو اور مجھے اس طرح نہ چھوڑ دے جس طرح تُو اسے چھوڑ دیتا ہے جو تیری نظر سے گر چکا ہے اور تیری طرف سے زلط اور اسوائی اس پر چھائی ہو بلکہ گرنے والوں کے گرنے سے اور الٹے سیدھے چلنے والوں کے خوف و حیراز سے اور دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کے دھوکہ کھانے سے اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاکت میں گرنے سے میرا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف طبقوں کو جن چیزوں میں مقتلا کیا ہے ان سے مجھے سلامتی عطا کر اور جن پر تیری نائتیں مہربانیاں ہوئی ہیں جنہیں نعمتیں دی ہیں جن سے تو راضی اور خوشنود ہوا ہے جنہیں قابل تعریف زندگی اتا کی ہیں اور جنہیں کامیابی کے ساتھ موت دی ہیں انہی کے درجات پر مجھے بھی فائز کر وہ چیزیں جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں اور برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں ان سے دوری اس طرح میرے لیے لازم و ذریر کر دے جس طرح گردن میں پڑا ہوا توک ہوتا ہے اور برے گناہوں اور رسوہ کرنے والی معسیتوں گناہوں سے جدائی اور نفرت کو میرے دل کے لیے اس طرح ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چپکا ہوا لباس اور مجھے دنیا میں مصروف کر کے جسے تیری مدید کے بغیر آسل نہیں کر سکتا ہونا مال سے کہ جن کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں کر سکتی روک نہ دے اور اس پست دنیا کی محبت جو تیرے یہاں کی ہمیشہ کی کامیابی طرف متوجہ ہونے سے رکاوٹ اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے سے بھی رکاوٹ ہو اور تیری نزدی کی حاصل کرنے سے گافل کرنے والی ہو میرے دل سے نکال دے مجھے وہ ملکہِ اسمت گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب اور گناہوں گناہ کرنے سے دور اور گناہِ کبیرہ کرنے سے بھی دور رکھے مجھے گناہوں کی نجاست سے پاکیزگی عطا فرما اور گناہوں کی گندگی سے دوری اور اپنی آفیت کا لباس مجھے پنا دے اور سلامتی کی چادر مجھے اڑا دے اور اپنی وسینِ متوں سے مجھے نواز دے میرے لئے اپنی نامات کا سلسلہ برابر جاری رکھ اور اپنی توفیق اور راہِ حق کی رہنمائی سے مجھے تقویت دے پاکیزانیت پسندیدہ بات چیت نیک کردار میں بھی ہماری مدد فرما اور اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر اور جس دن مجھے اپنی ملاقات کے لئے بھلا مجھے زلیل اور اپنے دوستوں کے سامنے رسوہ نہ کر اور اپنی یاد میرے دل سے فراموش نہ ہونے دے اور اپنے حمد و شکر کی قوت مجھ سے زائل نہ کر بلکہ جب میں تیری نعمتوں سے بے خور بھول اور گفلت کے عالم میں ہوں تو مجھے عدائے شکر کی توفیق دے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے جو نعمتیں تُو نے مجھے بکشی ہے ان پر حمد و سنہ تعریف و توصیف اور جو احسانات مجھ پہ کیے ہیں ان کا اقرار کرتا رہوں اور اپنی طرف میری توجہوں کو تمام توجہ کرنے والوں سے بالاتر اور میری حمد و سنہ کو تمام حمد کرنے والوں سے بلند تر قرار دے اور جب مجھے تیری احتیاج و ضرورت ہو تو مجھے اپنی نسرت و مدد سے محروم نہ کرنا اور جنا مال کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو میرے لئے حلاقت کا سبب نہ بنانا اور جس عمل و کردار کی وجہ سے تُو نے اپنے نافرمانوں کو ددکارا ہے بارگاہ سے نکالا ہے یوں مجھے اپنی بارگاہ سے نہ نکالنا اس لیے کہ میں تیرا متی اور فرما بردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت اور برحان تیرے لیے ہے اور تُو فضل و بکشیس کا زیادہ سزاور اور لطف و احسان کے ساتھ فائدہ پہنچانے والا تُو اس لائے کھیتے تجھ سے ڈڑا جائے اور اس بات کا زیادہ اہل ہے کہ مقفرت سے کام لے اور اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ سزا دینے کے بجائے ماف کر دے اور عیب کو ظاہر کرنے کے بجائے پردہ پوشی کرے یہ سب تیری عطاوں بکشیس میں سے ہے تو پھر مجھے سیپاک و پاکیزہ زندگی دے جو میرے من پسند اور دل کی خواہش کے مطابق ہو اس طرح کے جس کا موقع تو تُو نہ پسند کرے اسے نہ کرو اور جس سے منع کر دے اسے بجا نہ لاؤو اور مجھے اس شخص کے جیسی موت دے جس کا نور اس کے آگے آگے اور اس کی داہینی طرف چلتا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ میں خاک سارو آجیز اور لوگوں کے سامنے باعزت بنا دے اور جب تُجھ سے تنہائی میں راز و نیاز کرو باتیں کرو تو مجھے اپنا تابع فرمان اپنے سامنے زلیل مگر اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز کر دے اور میری احتیاج و ضرورت کو اپنی طرف بڑھا دے اور دشمنوں کے ہسنے اور بلاؤں کے نازیل ہونے اور ذلت و رسوائی سے پناہ آتا کر میرے ان گناہوں کے بارے میں جنہیں تُو جانتا ہے اس شخص کی جیسی میری بردہ پوشی کر اگر اس کا صبر رکاوٹ نہ بنتا اور وہ اسکت پکڑ پر قدرت رکھتا اور اس کے مجھاز میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر ضرور سزا کرتا اور جب کسی جماعت کو تُو مصیبت میں گرفتار کر یا بلاؤں میں مبتلا کرنا چاہے تو میں تُو سے پناہ چاہتا ہوں اس مصیبت سے مجھے بچائے رکھ اور جب تُو نے مجھے دنیا میں رسوانا کیا تو آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا اور میرے لئے دنیا بھی نعمتوں آخرت کی نعمتوں اور پرانے فائدوں کو نئے فائدوں سے ملا دے اور مجھے اتنی مولت نہ دے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل سخت ہو جائے اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے میری عزت و عبرو چلی جائے اور ایسی ذلت میں بھی مبتلا نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ اور مقام گھٹ جائے اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر کہ میں مایوس ہو جاؤں اور ایسا خوف نہ ڈلا کہ جس سے میں ڈر جاؤں میرے خوف کو اپنی دھمکی اور ملامت سے اور میری امید کو تمام کرنے اور ڈرنے میں شامل کر دے اور میرے خوف و حیراز کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے وقت قرار دے دے اور تو مجھے اپنی عبادت کے لیے جاگتے رہنے اور تنہائی میں دعاوں مناجات کے لیے جاگنے اور سب سے الگ رہ کر تجھ سے امید لگانے تیرے سامنے حاجتیں پیش کرنے اور عذاب دوزک سے چھٹکارے کے لیے بار بار درخواست کرنے اور تیرے اس عذاب سے جس میں اہل دوزک گرفتار ہے پناہ مانگنے کے وسیلے سے میری راتوں کو آباد کر دے اور مجھے ظلم و زیادتی و برائی میں حیران و پریشان نہ چھوڑ دے اور نہ گفلت میں خاص وقت تک گافل بے خبر پڑا رہنے دے اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت اور دیکھنے والوں کے لیے فتنہ و گمراہی کا سبب قرار نہ دے اور مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کر جن سے تو ان کے مکر کرنے کی وجہ سے مکر سے کام لیں گا اور انعام و اکرام کے لیے میرے وجہ دوستروں کا چناؤں نہ کر میرے نام میں اور جسم میں کوئی تبدیلی نہ فرما اور مجھے مخلوقات کے لیے مزاک اڑانے کا سبب اور اپنی بارگاہ میں بھی لائے کہ مزا کو استہزانہ قرار دے مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا جن سے تیری رضا مندی وابستہ ہے اور صرف اس زہمت سے دوچار کر جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے سلسلے میں ہو اور اپنے اف و درگزر کی لذت اور رحمت راحت و آرام گلو ریحان اور جنت نعیم کی شیرینی مٹھاس سے آشنا کر اور اپنی وسط و تونگری کی بدولت ایسی فرصت سے آگا کر جس میں تیرے من پسند کاموں کو کر سکو اور ایسی صحیح اور کوشش کی توفیق اتا کر جو تیری بارگاہ میں نزدیک ہونے کا سبب ہو اور مجھے اپنے توفوں سے نئے نئے توفے اتا کر میری اکھروی تجارت کو نفع بکش اور میری واپسی کو بے ضرر و نقصان قرار دے مجھے اپنے مقام اور مقصد سے ڈرا اور اپنی مقاہ اپنی ملاقات کا مشتاق بنا اور ایسی سچی توبہ کی توفیق اتا فرما جو میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے اور کھولے اور چھپے گناہوں کو دھو دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کنوں بگز کو نکال دے اور عدب و انکسار سے پیش آنے والوں پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور تو میرے لیے ایسا ہو جا جیسے نیک لوگوں کے لیے ہے پرہزگاروں کے زیور سے مجھے آرازتہ کر دے اور آئند آنے والوں میں میرا ذکرے خیر اور بعد میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکرے خیر روز بڑھتا رہے برقرار فرما اور سابقون الاولون میں سابقون الاولون کے محلو مکان میں مجھے پہنچا دے اور نعمتوں کی کسرت کو مجھ پر تمام کر اور ان فائدوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھ اپنی نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بر دے اور اپنی قیمتی بکششوں کی میری طرف پڑھا دے اور وہ جنت جسے تُو نے اپنے مقصود بندوں کے لیے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا پڑوسی قرار دے اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہے مجھے بھی امدہ نفیس بہتری نتیوں کی چادر اڑھا دے اور میرے لیے وہ آرام گاہ کہ جہاں میں اتمنان سے بے کھٹ کے رہوں اور وہ منزل جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کروں اپنے نزدیک قرار دے اور مجھے میرے عظیم گناہوں کو لحاظ سے سزا نہ دے جس دین دیلوں کو بے جھاچے جائیں گے مجھے ہلاک نہ کرنا ہر شکو شبہ کے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے ہر سمت سے ہر اور سے ہر طرف سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میں میرے لیے زیادہ کر دے اور اپنے فضل سے نیکی و احسان کے حصے میں بھی پراوا کر دے اور اپنے یہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن اور اپنے کاموں کے لیے میری فکر کو ایک جگہ کر دے مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مقصود بندوں سے لیتا ہے اور جب اکیلے اکیلے گفلت میں پڑ جائے اس وقت میرے دل میں اطاعت کا ولولہ اور جذبہ بھر دے اور میرے لیے توانگری مالداری پانٹ دامنی آسائش سلامتی تندورستی اتمنان اور آفیت کو جمع کر دے اور میری نیکیوں کو گناہوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان برائیوں کے باعث جو امتحان کی وجہ سے پیش ہاتے ہیں تباہ نہ کر اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ فیلانے سے میری عزت و عبرو کو بچائے رکھ اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو برے اور خراب لوگوں کے پاس ہیں مجھے روک دے مجھے ظالموں کا پسٹ پناہ ساتھی نہ بنا اور نہ ایک کام کتاب کے مٹانے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے اور میری اس طرح حفاظت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے کہ جس کے ذریعے تو مجھے علاقت و طبائی سے بچا لے اور میرے لئے توبہ رحمت لطف بڑی روزی کے دروازے کھول دے اس لئے کہ میں تیری جانی بھی رکبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں میرے لئے اپنی نعمتوں کو آخری منزلوں تک پہنچا دے اس لئے کہ تو انعام و بخش کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی رضا مندی کے کاموں کے لئے قرار دے اے تمام جہانوں کے پالنے والے رحمت نازل کر اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکی زعال پر اور ان پر اور ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فرجہم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد